بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر مدسر غفور جو ڈریکٹر ہیں پنجاب یونیورسٹی جیہلم کیمپس کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آج ہم نے سپیشل ٹائم لیا ہے کہ ہمیں اپنے جیہلم کیمپس کے حوالے سے تھوڑا سا بریف کریں گے ڈاکٹر مدسر غفور جو پی ایچ ڈی ہیں مینجمنٹ سائنسز میں اور انہوں نے پی ای ڈی یونیورسٹی ایفرنڈی سکوٹلینڈ یونیٹک ٹینکٹم سے کی اور آج کل اپنی خدمات جیہلم کیمپس میں یہ سر انجام دے رہے ہیں ویلکم ڈاکٹر مدسر صاحب ہمارے اس پروگرام میں سر ہم سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کو پتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے ابھی گریجویشن میں اور ماسٹر لیبل پر ایڈمیشنز آناؤنس کیے ہیں جس میں پنجاب یونیورسٹی کے مین کیمپس کے اندر پھر اس کے بعد جو ہیلائیڈ کیمپسز ہیں جیسے گجران والا میں ہے جیسے آپ کا جیہلم میں ہے اس میں ایڈمیشنز آناؤنس ہو چکے ہیں اور سیون سپٹمبر سے ان کا بقائلہ طور پر آن لائن فارم فیلنگ ہوگی تو کائن لی آپ بتائیں گے کہ جیہلم کیمپس میں آپ کون کون سے پروگرامز آفر کر رہے ہیں اور کون ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان ڈپارٹمنٹس کے نام یہ ہیں کامرس اس میں بی کام آنر پروگرام ہم لوگ آفر کر رہے ہیں بی بی اے بیچلر آفریرس ایڈمیشن آنر پروگرام بی ایس سی ایس جو کی کمپیوٹر سائنس میں آنر پروگرام ہے چال سالہ اس کے علاوہ دو اور ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں بی ایس مینجمنٹ سائنسیز ہے اور لا ڈپارٹمنٹ ہے تو یہ پانچ ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی جیلو کیمپس کنڈل کام کر رہے ہیں اور ان کی ایڈمیشن آپ کو معلوم ہے کہ سیون سے لے کے ٹونٹی ایٹھ سبتمبر تک اوپن ہیں جی بہت بہت شکریہ ڈھر صاحب اس میں جو آپ نے لا کا بھی بتایا کیا لا کے بھی ایڈمیشن جیلو میں سٹارٹ ہو چکے ہیں کیونکہ مین کیمپس میں تو ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے اس کی سپریٹ ایڈوٹیزمنٹ شاید آ رہی ہے جی پروفیسر صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پولیسی پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بنتی ہے وہ ہی implemented ہوتی ہے پنجاب یونیورسٹی گجدانوالا کیمپس پہ اور پنجاب یونیورسٹی جیلو کیمپس پہ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ایڈمیشن اس لیے لیٹ ہے کہ جو لیٹ کا ٹیسٹ ایچیس نے لیا ہے ابھی اس کا ٹیسٹ اس سنڈے کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے اس کا جو ہی ڈکلیر ہوگا تو اس کے ساتھ ہی پنجاب یونیورسٹی کی ایک اٹرانومس اور یونیورس پولیسی کے تحت ایڈ آجائے گی جس میں گجدانوالا اور جیلم کیمپس کے بھی ڈمیشن لا کے اوپن ہو جائیں گے تینکیو در صاحب در صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں جیلم میں آپ کا کیونکہ کافی بڑا ایریا ہے اس کو پنجاب یونیورسٹی نے کیمپس بھی سی لیے بنایا تھا کہ وہاں پہ جو ہم سٹوئنٹس کو فیسلیٹیز پروائیڈ کر سکیں اس میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے بچے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ کون سے ایریا سے زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ کن پہ کہتے ہیں کہ وہ بچے زیادہ آئیں آپ کا بہت ویلیڈ کویسچن ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم لوگ ادھر جیٹی دور سے گجدانوالا سے دابل پنڈی جائیں تو دستے میں صرف ایک یونیورسٹی ہے جو کہ یونیورسٹیہ گجدات ہے اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی جیلم کیمپس یہ دوسرا کیمپس ہے وہاں پہ جو کہ پنجاب یونیورسٹی پبلک سیکٹر کا کام کہہ رہا ہے ان دو ہائر ایڈکیشن انسٹیٹوٹس کے علاوہ کوئی اور کیمپس نہیں ہے جو کہ گجدانوالا سے لے کے راولپنڈی تک ہو تو ہمارے پاس وہاں پہ ساتھ دینہ سہاوہ منگلہ تربیلہ ادھر جو منگلے کے ساتھ والے الائیڈ اریاز ہیں اس کے علاوہ جیلم اور گجدات اور راولپنڈی کے جو اردگر کے گاؤں ہیں ان سب علاقوں سے بچے آتے ہیں اور آپ کو جان کے خوش ہی ہوگی اس وقت ٹو تھو تھوزنٹ ایٹھ ہنڈرڈ طلبہ و طالبات وہاں پہ تعلیم اصل کر رہے ہیں شایش تینکیو در صاحب آپ کی جو پروگرامز ہیں ان کی کیا افادیت کیا ہے یہ بچے آپ کی جو ڈگری کرنے کے بعد یہ کہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں جو پرسپیکٹیو پوائنٹ آ ویو سے گورنمنٹ سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں کائنٹی تھوڑی سی سپی روچنے ڈالیں گے آپ جی بلکل بہت ویلڈ کوئیسٹن ہے آپ کا آپ کو سر معلوم ہے کہ ہمارے پانچ شعبے ہیں جن میں ہم ایڈمیشن آفر کہہ رہے ہیں کامرس بیزنر سائیٹی لاز ایڈمیشنیٹیو سائنس اور یہ پانچوں جو پروگرام ہے یہ مارکیٹ آریانٹی ڈگریز ہیں یہی شعبے آپ کو معلوم ہے کہ پیرن ڈپارٹمنٹ ان کو گورن کہہ رہے ہیں جو کہ پنجاب یورسٹری لہور کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہے کامرس بیسیکلی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں پوائنٹ آف ریجن سے لے کے پوائنٹ آف سیلنگ تک تمام ایکٹیوٹیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں جتنے بھی بزنسز ہیں خاص طور پر چاہے وہ ٹریڈنگ کنسرن ہیں نان ٹریڈنگ کنسرن ہیں ان میں ہمارے کامرس کے بزنس ایڈنسٹریشن کے بچوں کی بہت زیادہ ایمپلائیابیلٹی ہے اور آپ کو جان کے خوش ہی ہوگی کہ ہمارے سیونٹی ایٹی پرسنٹ سے اباب طلبہ و طالبات اس وقت مارکیٹ میں ایڈیسٹ ہو چکے ہیں پنجاب یورسٹری جیلم کیمپس کا کافی میریٹ سہر ہوتا ہے بلکل پنجاب یورسٹری گجنوالا لہور کی طرح ہمارے لازٹ یئر تقریباً کوئی 3500 طلبہ و طالبات نے اپلائی کیا تھا جن میں سے جن بچوں کی ایڈیمیشن ہوئے تھے وہ صرف 807 تھے یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب یورسٹری جیلم کیمپس میں مہدر کہاں پر فعل کر رہا ہے اور جہاں تک بی ایس ایڈیسٹریٹیو سائنس کے بچوں کا تعلق ہے یہ بلکل آئی ایس پنجاب یورسٹری لہور میں جو دپارٹمنٹ ہے انسٹیٹوٹ آف ایڈیسٹریٹیو سائنس اسی کی ایکسٹینشن ہے اور یہ بچے ابھی ہمارا ایک بی ایج پاس اوٹ نہیں ہوا یہاں سے جو ہی یہ بچے پاس اوٹ ہوں گے تو یہ آگے سی ایس ایس پی سی ایس اور اس کے علاوہ ایڈیسٹریٹیو سائنس پبلک ایڈ کی جو ایمپلائی بیلیٹی ہے اس میں ریسٹ ہو جائیں گے انشاءالہ طالب اور جہاں تک لاڈیپارٹمنٹ کا کمپیوٹر سائنس کا تعلق ہے ان کے لیے تو آگے ہورائزن بہت اوپن ہے لاڈیپارٹمنٹ کے بچے آپ کو معلوم ہے کہ بچے پہلے بھی ایڈیسٹریٹیو پہلے ہیں اور ان کی ایمپلائی بیلیٹی ہیں اور ان کی انٹریویوز ارگنائز کیے ہیں اور جو ساٹویر ہوسیز ہیں وہ ہمارے بچوں کو آن کیمپس آکے ہار کر کے لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ان کے کافی سکوپ ہے کمپیوٹر سائنس کا بھی تو یہ پانچوں ڈگرییاں مارکیٹ وریاینٹی ڈگرییاں ہیں اور ان بچوں کا فیوچر بہت برائٹ ہے مجھے بتائیے کیا آپ جہرم کیمپس میں ماسٹر کا کوئی پروگرام بھی آفر کر رہے ہیں سارے گریجویشن لیول کی پروگرامز ہیں آپ کو سر پروفیسر معلوم ہے کہ ماسٹر ڈگری پروگرام کا مطلب ہے ایکوالنٹو ایمفل کیونکہ چار سالہ پروگرام کے بعد بچوں نے آگے آنا ہوتا ہے اور ایمفل لیول پروگرام جب بھی آپ شروع کریں یہ ٹو تھوزن آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیونٹین ایٹین میں ایچی سی نے یہ پولیسی بنائی تھی کہ اگر آپ ایمفل یا ایکوالنٹو ایمفل یا پی ایڈی پروگرام سٹار کریں گے you have to get این او سی فرام ایچی سی اور اس این او سی کے لیے آپ کو تین پی ایچڈ ڈاکٹر ریکوائیڈ ہیں ایک ڈپارٹمنٹ میں جو کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے تو سٹار ڈا پی ایچ ڈی پروگرام تو جیل ایم کیمپس میں ہم نے نائن سیٹ پچھلے بجٹ میں کریٹ کی ہیں جو کہ ایپیز کی ہیں اور ہاپ فولی وہ اس سال ایڈوٹیز ہو کے بچے آ جائیں گے اور وہ سارے کے سارے اب آپ کو معلوم ہے پی ایچ ڈی کریٹریہ ہو گیا ایپی کا وہ جو ہی نائن پی ایچ ڈی ہمارے پاس انڈکٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ we will get NOC from HEC then we will start ڈاٹس اب یہ کیا آپ کے کیمپس میں زیادہ پریفر کرتے ہیں آنے کے لیے یا گرلز کرتی ہیں تو کس طرح کے بچے زیادہ تر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کیا دونوں کو جنڈر کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو سپیسیفائی کے لیے کوئی زیادہ بوائز آئیں یا گرلز آئیں یا دونوں کس طرح بچے آ رہے ہیں اس وقت ہمارے ہاں وہاں پہ جو اس وقت پرسنٹیج ہے تقریباً سٹوڈنٹس کی جو اس وقت چل رہی ہے فیفٹی ٹو پرسنٹ کے نظریک میل سٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور فٹی ایڈ پرسنٹ کے نظریک تقریباً فیمیل تعلیم حاصل کر رہی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پنجابی یونیورسٹی میریٹ بیس پالیسی فالو کرتی ہے اس میں کوئی جینڈر بیس ایکویلٹی سسٹم ہے وہاں پہ جینڈر بیس پرسنٹ نہیں ہے میل ہو یا فیمیل ہو اس نے اپلائی کرنا ہے جو بچے میریٹ پہ فال کریں گے جیسا کہ ففٹی سیٹس اگر ہماری تو ٹاپ ففٹی سٹوڈنٹس کو ہم نے پیکر لینا ہے باقی بچے جو ہیں وہ چاہے فیمیل تھی یا میل تھی پنجابی یونیورسٹی کا اس سے کنسر نہیں ہے اور میریٹ میں جو بچے اور بچیاں آتے ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں اور زیادہ وہاں پہ جو بیک گراؤنڈ ہے بچوں کی وہ آرمی کی بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جیلم کے انٹورنمنٹ میں کافی لوگ پاکسان آدمی کے اندر امپلائیڈ ہیں اور اس کے علاوہ جو دینہ سیٹ دیکھی جائے یا ایدھر منگلہ سیٹ دیکھی جائے وہاں کے کافی لوگ فارن کنٹریز میں پرٹیگلر یوکے میں سیٹلڈ ہیں تو ان کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد فارن یوکے میں چلے جاتے ہیں ہر تعلیم کے لیے تو یہ کمپوزیشن ہے جی وہاں پہ سٹوڈنٹس کی وہاں پہ جیلم کیمپس میں تینکیو ڈر صاحب ڈر صاحب اب بڑی امپورٹنٹ انفرمیشن دے رہے ہیں بچوں کے لیے کیونکہ ابھی ہم نے یہ ساری چیزیں بچوں کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں اور گسٹوڈنٹس بڑا چاہتے ہیں کہ ہم جیلم کیمپس کے حوالے سے بھی پتا چلے کہ وہاں پہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں واقعتاً بڑی مفید ہیں میں آخر میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ جو فسیلٹیز ہیں سپیشلی ہاؤسٹل فسیلٹیز یا آپ کی ادھر ٹرانسپورٹیشن کی ہے یا کوئی سپورٹس کی فسیلٹیز ہیں وہ کس قسم کی ہیں آپ کے جیلم کیمپس ہم آزے پڑا صحیح جو سپورٹس کی فسیلٹیز وہ بالکل آویلیبل ہیں اور اینویل بیسیز پہ ہم اینویل سپورٹس دالا کنڈرٹ کرتے ہیں پنجاب یونیوریسٹی جیلم کیمپس بنے ٹو تھو تھوزن ٹویل میں تقریبا اب اس کو ٹونٹی تک ایٹی ایر ہو گئے ہیں اور آپ کو جان کے خوش ہی ہوگی کہ ہر سال اینویل سپورٹس وہاں پر منحقد کی جاتی ہیں اور جہاں تک سپورٹس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کا تعلق ہے یا ہاسٹل فسیلٹیز کا تعلق ہے تو یہ دونوں فسیلٹیز پنجاب یونیوریسٹی جیلم کیمپس میں نہیں ہیں اگر کو بچے ہمارے پاس انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ہاسٹل میں رہنے کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ پیران ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیسٹری لاہور ہے تو وہاں بھی یہ فیسلیٹیز ہیں ان کو ہم وہاں رکمنٹ کہہ دیتے ہیں اور گجران والا کیمپس میں بھی پنجاب یونیسٹری نے ہاسٹل ٹرانسپورٹ کی فیسلیٹیز ابھی تک نہیں دی ہوئی تاکہ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ ہاسٹل کے بینیفٹس ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے ایشیوز بھی ہیں تو ابھی یہ کیمپس کیونکہ ان کی لائف سات آر سال ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اکڈیمکس کی گروہ ہو جائے جب اکڈیمکس کی مکمل گروہ ہو جائے کوئی آردہ سی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو جائیں تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ سوچیں گے بہت بہت شکریہ ڈر سب ڈر سب آپ نے آج بہت مفید معلومات پروائیڈ کی ہیں بچوں کے لیے انشاءاللہ ہم آپ سے کسی وقت دوبارہ بھی بات کریں گے میریٹس کے حوالے سے کہ کیا اگزیکٹلی کیا لاسٹ یر کی کیا میریٹس سے انشاءاللہ اس کے لیے نیکسٹ کی سیشن رکھیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج سیچڈے کو چھوٹی والے دن ہمیں سپیشل ٹائم دیا thank you and thank you so much you are most welcome